تشبو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں ان کے قصت فروخت ہوئے اور نمبر ون رہے خواتین و حضرات بین الاقوامی شورتی آفتہ فنکارہ تشیف لارہی ہیں نازیہ حسن نازیہ آج کل کہاں ہیں آپ جی ابھی تو اس پروگرام ہوں نہیں جب آپ اس پروگرام میں نہیں ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں زیادہ تر لندن میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں پر جی میں وہاں پر پڑھ رہی ہیں قانون پڑھ رہی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ قانون سیکھنے کے بعد وقالت کے بعد کیس پیش ہوا ایک گانہ گایا اور کیس جیت لیا مہین صاحب ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے کنٹیمٹ آف کورٹ کرائم ہے میکسیمم سزا کتنی ملتی ہے میکسیمم جج پر ریپینڈ کرتا ہے لیکن پانچ سال تک ہو سکتی ہے پانچ سال تک تو میں اپنا یہ سوال واپس لے لیتا ہوں مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے زہیب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اچھی دھن بناتا ہوں وہ نازیہ اس پر لڑنے لگتی ہیں کہ یہ میں گاؤں گی یہ زہیب نے آپ سکھا ہے ابھی تک تو یہی ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا یقین نہیں آتا کیوں کیونکہ زہیب زہیب بنائے اور اگر کبھی لڑائی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ زہیب زیادہ لمبے چوڑیں تو وہی گاتے ہیں مجھے تو موقع نہیں بتا پھر زیادہ لمبے چوڑیں تو وہی گاتے ہیں حالانکہ آپ بڑی بہن ہیں وہ تو چھوٹے ہیں آپ سے ہاں لیکن وہ شاید بھول گئے ہیں کہ میں بڑی ہوں مطلب وہ اب طاقت کے بلبوتے پر گا رہے ہیں نازی ہم نے سنا تھا آپ کو فیلموں میں کام کرنے کی بھی آفرز ہوئی تھی جی آفرز تو تھی پھر آپ نے کیوں انکار کر دیا جی مجھے دلچسپی نہیں ہے عدکاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نہیں بالکل نہیں دیکھنے کی حد تک تو ہوگی کسی اچھے اچھے دیکھنے کی حد تک تو ہے میرے پروگرام دیکھتی ہیں کبھی کبھی تو آپ اوبر ایکٹنگ نہ کریں اچھا اگر میں اوبر ایکٹنگ نہ کروں تو تب دیکھتی ہیں اگر میں ایسی رہوں سیدھا بھولا بھالا سا تب ضرور دیکھتی ہیں اچھا ایک بات بتائیے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے اپنے منگیتر سے پوچھا کہنے لگے کہ وہ جو انگوٹھی میں نے آپ کو دی تھی وہ آپ کی سہلیوں کو پسند آئی تو ان کی منگیتر نے جواب دیا پسند تو بہت چھوٹا لفظ ہے دو تین نے تو ان میں سے وہ انگوٹھی پہچان لی یہ میری سمجھ میں بھی دیر سے ہی آیا تھا تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے میں نے یہ پائرسی کی ریلیونس میں یہ بات کی ہے کہ آپ کے جو آڈیو کسیٹس ہیں ان کی اتنی بیمانی ہوتی ہے چیٹنگ ہوتی ہے وہ پائرسی اس کی اتنی ہوتی ہے تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے بس یہ کہوں گی کہ جو لوگ خریدتے ہیں شاید ان کی پہشان جیسے ان دو لڑکیوں کی تھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ پائرسی کا محرحلہ تو بہت ہمارے لیے جو پوری انڈسٹری ہے میوزک انڈسٹری فیلم انڈسٹری اس کو کل کر رہی ہے کیونکہ ہر جو کسیٹ جیسے ہمارے کسیٹس بکتے ہیں ہر جو لیگل کسیٹ بکتا ہے اس کے لیے تیس پائرٹیڈ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اگر لوگ چوری کر رہے ہیں تو جب تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو چوری رکے گی تو نہیں باہر کے ممالک میں اگر کوئی پائرسی کرتا وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو بینالٹیز بغیرہ ہوتی ہیں اس کو اس میں کرمینل آفنس ہے اور آپ پھر اندر جاتے ہیں اور اس کا موسیقی